وقف بورڈ سنشودھن بل کے خلاف جمعیت علماء ہند نے دلی میں ایک سمیلن کیا ہے سمیلن میں وقف بل کو مسلمانوں کے خلاف بتایا گیا بیٹھک میں ٹی ٹی پی کے پرتنے دھی بھی شامل ہوئے جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی دلی کے گاندھی انڈور سٹیڈیوم میں ہزاروں کی سنکھیا میں مسلم سمودہ کے لوگ شامل ہوئے جمعیت علماء ہند کے بلاوے پر اس کارکرہ میں مولانا آرشد مدنی، محمود مدنی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ سمیت کئی مسلم سنگٹھن کے لوگ شاریک ہوئے مولانا آرشد مدنی نے وقف بورڈ کے خلاف قانون کو سمودہان کے خلاف بتایا اس دوران انہوں نے لوگ سبا چناؤں میں مہا گڑ بندن کو آدھک سیٹے ملنے کا بھی ذکر کیا کہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک جوٹ ہو کرتے گڑ بندن کو گوڑ دیا جمعیت کی اس بیٹک میں ٹی ڈی پی کے اوپا دیکھش نواب جان بھی شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ واف سنشودھن بل نہیں لانے دیں گے ایسا انسان ہمارا وزیرحالہ جو مسلمانوں کو کچھ نقصان پوچنے کی بل پر انہوں کسی حالت میں بھی انہوں اسے لاغو نہیں ہونے دیں گے خابرہ کی پندرہ دسمبر کو آندر پردیش میں جمعیت کے ہونے والے جلسے میں نائیڈو بھی شامل ہوں گے آل انڈیا مسلم پاسنل لاو بورڈ کے ادھکش رحمانی نے بھی واف بورڈ بل کی واپسی کی مانگ کی صرف ایک اپنے دین سے محبت رکھنے والے مسلمان ہی کے حیثیت سے نہیں بلکہ اس ملک سے محبت رکھنے والے ایک بھارتی شہری کے حیثیت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو اس سلسلے میں صف قدم اٹھانا چاہیے کتھا واشک دیوکی نندن مہاراج نے ایک بار پھر دوہر آیا ہے کہ وقف بورڈ اگر دیش میں رہے گا تو ہندو کی جن بھاگیداری کے ادھار پر سناتن بورڈ چاہیے اس باوت مطورا میں سنتوں نے دلی میں ہونے والی دھرم سنسد کی روپرے خطایا سناتن بورڈ سمیت کئی مانگو کو لے کر ورندہون کے پرسید کتھا واشک تھاکور دیوکی نندن مہاراج ان دنوں لگاتر بیٹھ کے کر رہے ہیں سنتوں کو ایک جھٹ کر رہے ہیں اسی کرم میں مطورا کی سودامہ کٹی میں ایک اہم بیٹھک ہوئی جس میں ستکشنڈ داس مہاراج چندر داس مہاراج گوویندہ ننط تیرت مہاراج مردل کانت شاستری درشت داس مہارا سعید کئی ساتھو سنت شامل ہوئے راجنیتے کھلکے میں اٹھ رہی آوازوں پر دیوکی نندن نے کہا کی سنت سماج مٹھا دیش ایک دوسرے کو جوڑنے کا کارے کرتے ہیں توڑنے کا نہیں وہ اپنی مانگو پر اڑک ہے ہماری جتنی سنکھیا ہے سناتنیوں کے ہندووں کی اتنے بڑے لیبل پر بھارت میں سناتن بڑھ کو جمین ملنی چاہیے اور کرشن بھومی کے مندر کا نرمان ہونا چاہیے جامہ مسجد کی شیڑی سے تھاکور جانے چاہیے انہی بشیوں پر سناتن دھرم کے لیے سناتن دھرم سنسد لگے گی دلی میں اور جتنے بھی ہندووں آپ سے نبیدن ہے اگر سناتن کو بچانا چاہتے ہیں آپ سپورٹ اور اگلی خبر متھورا سے ہے جہاں باقی بیہاری مندر میں لگے اے سی کا پانی بھاکت چرنا امرت سمجھکار پی رہے ہیں اس سے جڑے ایک وائرل ویڈیو کی ٹی وی نائن بھارت پرش نے پڑھتا لی یہ رپورٹ دیکھ ہاتھی کے مک سے نکلتا پانی بھونڈ بھونڈ تپکتے جل کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بھونڈ کی پانی کی بھونڈوں کو لوگ کپ میں کٹھا کر رہے ہیں کچھ لوگ ہتھیلیوں پر لے رہے ہیں اور اس کو پی رہے ہیں یہ تصویریں باقی بیہاری مندر کی بتائی جاتی ہیں کہا جا رہے کی بھاکت چڑنا امرت سمجھ کر یہ پانی پی رہے ہیں کچھ لوگوں کی پانی پر اتنی آستہ ہے کہ وہ اس سے سنان بھی کر لینا چاہتے ہیں دیکھیں کیسے یہ مہیلہ جل کی ٹپکتی بھونڈوں کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہے ہم باقی بیہاری کے بھکتوں کی آستہ اور وشواس پر کوئی سوال کھڑے نہیں کر رہے ہیں یہ ان کا نیجی ماملہ ہے لیکن یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ آخر یہ واقعی امرت کی دھارہ ہے شریف کرشن کے چڑنا کا امرت ہے یا کچھ اور ہم آپ کو اس جل کی حقیقت بھی بتائیں گے اس سے پہلے وائرل ویڈیو کی ایک آواز سناتے ہیں جس میں بھکتوں کو آگا کیا جا رہا ہے پھر بھی بھکت سمجھنے کو تیار نہیں ہے اس وائرل ویڈیو کی ٹی وی نائن بھارت ورش نے بھی پڑھتال کی اور مندر پربندن سے بھلا بہتر جواب اور کون دے سکتا تھا اب سنیے باقی بیہاری مندر کے ایک آدھیکاری کی زبانی اس بون بون پانی کی کہانی اس کے پیچھے سے دو ہاتھی کے مخبالی جل دھارائیں نکلتی ہیں گرمیوں میں وہ ایسی کا پانی بھیتا ہے اور ہر سمیں ہم پوجا کرتے کرتے کئی بار ہست پرچھالنگ کرنا پڑتا ہے